السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ پاورڈر دودھ ایک کپ سوجی آدھا کپ چینی ایک کپ دودھ اور فور ٹیبل سپونز آئی اب ہم ایک سوچ پین رکھیں گے یا آپ کچھ بھی دیچ کی وغیرہ کچھ بھی لے سکتے ہیں فلیم آن کریں گے اور پھر ڈالیں گے ایک کپ دودھ ایک کپ سوجی آدھا کپ چینی اب ان سب کو مکس کریں گے چولے کی پلیم آپ نے میڈیم ٹرو لو رکھنی ہوگی اور مسلسل آپ نے جو ہے چمچہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ اور سوجی جلے نہ اب دیکھیں اس کا کلر ہلکا ہلکا چینج ہوتا جا رہا ہے سپون کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے یہ بہت مزے کا علوہ ہوتا ہے بچے بھی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں جب یہ بہت ہی شورٹ ٹائم میں تیار ہو جاتا ہے اس پہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ ایک دفعہ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کو پسند آئے گا یہ تو بچوں کی بہت فیوریٹ بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں بچوں کو یہ بہت پسند آتا ہے اس پہ اتنی محنت بھی نہیں کرنے پر بھی اور مزیدار سا سوجی کا علوہ تیار ہو جاتا ہے اب اس کا کلر چینج ہوتا جا رہے ہیں اس کا جیسے سوجی کا دوسرے حلبوں کا جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے سوجی کا اس کا بہت مختلف سا ٹیسٹ ہوتا ہے چمچہ آپ نے ایلاتے ہوئے نہیں روکنا چمچہ ایلاتے رہنا ہے جب اس کا کلر براؤن سا آجا ہے تو آپ نے پھر پور ٹیبل سپون آئل ڈال دینا ہے اس کے اندر اور پھر مزید اس کو بھوننا ہے دو سے تین منٹ اس کو آئل میں بھوننا ہے اب اس کا کلر براؤن سا چینج ہو جائے گا اب اس پہ پھر ہم نے دو ڈال دینا ہے جب تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا اس طرح سے کلر آ جائے گا اس کا تین منٹ اس کا تین منٹ اس کا تین منٹ اس کے اندر دینا ہے تو اس میں ہم نے دودھ ڈال دینا ہے دودھ ڈال کے پھر مزید چمچہ ڈالنا ہے تاکہ وہ پورا سوجی جو ہے اس میں دودھ میں مکس ہو جائے اس کو مزید جب ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے دو منٹ تک اس کو بھوننا ہے یہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کا بار بار دل کرے گا بنائیں یہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کیا تو کردے گا بنائیں چاہے ہم آپroleini کہ mãe ڈال کا ایک ہے آپ ہوتا ہو زیادت آپ جائے تو آپ کیوں کہ آپ کے دن رسل کیوں لے آپ کو ایک دینا ہے آپ کی پڑھ سوٹ آپ کو پڑھ سوٹ آپ کی پڑھ سوٹ دیں اور اس کو جو ایسا ونگ ٹرے میں ڈال دیں اس کو سیٹ کر دیں سیٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فریج میں راگ دیں کیونکہ یہ تھندہ ہی مزہ کرتا ہے اگر آپ کو میری ریس پی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کو ٹرائز ضرور کیجئے گا شکریہ تیار ہے مزیدار سالوار